تو اسلام علیکم میرے پردیسی بھائیوں اور گنا ٹکٹیپس میں آپ کا سواگت ہے تو دوست آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ تو دوست اس ویڈیو میں میں آپ کو یو اور پی ایکاؤنٹ کا فیجیکل ایٹی ایم کارڈ اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوست اپلائی کرنے کے بعد چار یا پانچ دن کے اندر ہی آپ کا ایٹی ایم کارڈ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کو مل جائے گا تو چلیے دوست بینہ دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایٹی ایم کارڈ اپلائی کرنے کا طریقہ اس سے پہلے دوست آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر اینڈ چینل کو سسکرائب جرور کرنا تو پھائیلی دوست میں آ چکا ہوں اپنی موبائل کے ہوم سکرین پر تو دوست یو ورپے کا فیجیکل ایٹی ایم کارڈ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا یو ورپے ایکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوست آپ کو اپنے فنگر پرنٹ یا پاسکوٹ سے اسے لوگن کر لینا ہے اس کے بعد دوست اب یہاں پہ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے کی طرف یہاں پہ دیکھے لکھا ہے یوسوس یو ورپے کارڈ تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوست یہاں پہ دھیر سارا ایٹی ایم کارڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دوست یہ سارا ایٹی ایم کارڈ فری نہیں ہے اس میں کچھ فری ہے اور کچھ کا چارج دینا ہوگا دوست یہاں پہ لکھا یو ورپے مادہ کارڈ یہ فری ہے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہو چلیے بیو وینفیٹ میں کلک کر کے آپ کو اس کا سارا ڈیٹیل میں دکھلا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے بیو وینفیٹ تو اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا کوئی چارج نہیں ہے آپ کسی بھی ایٹی ایم مسین سے پیسہ نکال سکتے ہو الراجی سے الہالی سے سابا سے یعنی کسی بھی بینک سے آپ کسی بھی ایٹی ایم کارڈ سے پیسہ نکال سکتے ہو اس کا کوئی چارج نہیں دینا ہوگا تو دوست اس کاٹ کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہے ریکویسٹ کاٹ تو اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوست اگر آپ اس کا ڈگٹل کاٹ چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایسے ہی رہنے دینا ہے نیسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ فیجیکل ایٹی ایم کاٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے انکلو اے فیجیکل کوپی تو اس کے آپ کو اون کر دینا ہے اوکے دوست اس کے بعد دوست اگر آپ دیگٹل کاٹ اپلائی کرو گے تو پھر ہی میں ہو جائے گا لیکن اگر آپ فیجیکل کاٹ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو ڈیلیبری چارج دینا ہوگا اوکے دوست ڈیلیبری چارج کتنا ہے آگے اس ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر حال کے لیے دوست میں یہاں پہ فیجیکل ایٹی ایم کاٹ اپلائی کروں گا اس لئے میں اس کو آن کر دوا ہوں اب یہاں نیچے نیسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اب دوست یہاں پہ آپ کو اپنا سیٹی سیلٹ کر لینا ہے کہ آپ کس سیٹی سے ہو اوکے دوست سیٹی سیلٹ کرنے کے بعد دوست نیچے نیسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوست یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا دوست اس کا ڈیلیوری چارج ہے تیس ریال اور ٹیکس ہے سارے چار ریال یعنی ٹوٹل آپ کو سارے چوتیس ریال دینا ہوگا اس کا ڈیلیوری چارج باقی کچھ فیس نہیں ہے بس آپ کو ڈیلیوری چارج دینا ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے ایکسیپ ٹرم اینڈ کنڈیشن تو اس پہ ٹیک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے کنفرم کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوست یہاں پہ آپ کو اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پن بنا لینا ہے اپنے حساب سے اوکے دوست اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کنفرم پن تو دوبارہ آپ کو وہی پن ڈالنا ہے جو آپ نے ابھی ڈالا ہے اوکے دوست آپ نے جس نمبر سے یور پہ ایکاؤنٹ بنایا ہے اس نمبر پر ایک اوٹوپی آئے گا اس اوٹوپی کو یہاں پہ درج کر دینا ہے اوکے دوست اوٹوپی درج کرتے ہی دوست آپ کا ایٹی ایم کارڈ اپلائی ہو جائے گا اوکے دوست چلیئے میں اوٹوپی درج کر دیتا ہوں اوٹوپی درج کرنے کے بعد دوست آپ کا ایٹی ایم کارڈ چار یا پانچ دن کے اندر ہی آپ کے روم پر آ جائے گا آپ کو ساڑھے چونتیس ریال چارج دینا ہوگا ڈیلیوری چارج اگر آپ ڈگیٹل کارڈ کرتے ہو تو ڈگیٹل کارڈ کا کوئی چارج نہیں ہے آپ اس کو پھر ہی میں اپلائی کر سکتے ہو